موسیقی 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 دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات پوری فرمائے ہاتھ کھولنا میٹھا ہاتھ اٹھانا میرا بچہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ منہ جائے کائنات کا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں حبیب کے شیعہ سنی ازاداروں کی یہ حاضری قبول فرمائے جو بزرگ کرسی پہ تشریف فرمائے ہیں جو حباب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں جو دور بیٹھے ہوئے ہیں صبحوں سے اب تک جو اس کاروان کا حصہ رہے ہیں مالکن سب کی نوکریاں قبول فرمائے ہیں جتنے بچے یہ اشتہار لگانے میں مصوف رہے ہیں جتنے یہ دربار سجانے میں مصوف رہے ہیں جتنے یہ سارا انتظام کرنے میں مصوف رہے ہیں سائیوال کی انتظامیہ اور وہ سارے احباب جو اس کاروان میں دامے درمے سخنے بھائیان دہیسی راضی صاحب کے ہم راہ تھے مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے ہیں جرغام بھائی سے لے کے وہ آخری ماتمی تک میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس آنے میرے آدھر معظم جناب تنویر صاحب جناب مہارل طاف صاحب جناب رانا قلب صاحب اور وہ سارے احباب مجاہد بیٹا جو دن بھر میرے رابطے میں رہے بی بی سب کو عزتیں عطا فرمائے مرشدوں نے مجھے دعا کے لیے کہاے مالک دعائیں قبول فرمائے ضرور آمین کہنا مالک بھائی جان زہیر اباس کے بچے کو نظر بچ سے محفوظ فرمائے میرا بھتیجہ ہے مولا اسے آؤ عزتیں عطا فرمائے تقصیص سے میری ذمہ ایک دعا مبارک نے لگائی ہے اممہ جی نے حکم کیا ہے ان کے لیے دعا ہے مالک اممہ جی کو عمر خیزر عطا فرمائے مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے مالک اس گھر کی بچوں کو امام حسین بادشاہ کے عزداروں میں شمار فرمائے جتنے اب آپ تشریف فرما ہو پورے سائیوال سے میں سب کی دعائیں نہیں جانتا مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے جو بندے بول لیتے ہو میں التماس کروں گا بیس پچیس منٹ زیادہ آپ کے چاہیے مجھے ضرور بولنا میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے میرے اللہ میرے ملک کو داخلی خارجی مشکلات سے محفوظ فرمائے ہاتھ اٹھانا بیٹا شاہ باش میرے اللہ پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے پنجاب پولیس کے جو جوان پورے پنجاب میں ازاداری ہو رہی ہے اور جو جوان جو بچے امام حسین کے ماتمیوں کی حفاظت کر رہے ہیں مالک ان کی حفاظت فرمائے اس شہر کے ڈیشو ساہبان ایسے چو ساہبان جو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہے ہیں مالک انہ اور عزت نے حطا فرمائے عسد عباس صاحب ہیں جنگ سے مالک ان کی گود آباد فرمائے مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے مالک اشفاق حیدر جیو کی جھولی آباد فرمائے مالک منظور کی گود آباد فرمائے پوری دنیا میں جس ماتمی کے گھر میں ماتمی نہیں ہے اس عزت والے دربار کا صدقہ سخی مست زبردست کے در کا صدقہ مالک اس کی جھولی آباد فرمائے کمالیہ سائیوال میاچنو خانے وال کہاں کہاں کے شہرے جھنگ تک کا ماتمی اکاڑے تک کے ماتمی میرک تک کے بادشاہ موجود ہیں مالک سب کو سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ ہونا ہے مشترکہ دعا ہے بابا جان بیمار ہے بابا جان بتا رہے ہیں بابا جان بیمار ہے اس سے بڑا شفاقہ نہیں کوئی نہیں اس در کا صدقہ اس شفاقہ نے کا صدقہ مالک انہیں شفاقہ لیتا فرمائے مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے یاد آگیا مجھے پچھتے دنوں وہ کاریالو جی میں چیک اپ کرانے گئے ہوئے تھے بی بی انہیں اس ذکر کے وسیلے سے شفاقہ کلی اطاف فرمائے بھائی الطاف کے یہ بچے جنہوں نے مجھے دعاوں کے لیے کہا ہوا ہے مالک انہیں اور عزتیں اطاف فرمائے مشترکہ دعا ہے بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا اور دعا نہ مانگے میرے اللہ اس عزت والے ماحول کا صدقہ عزت والی رات کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے وہ جس کا نام مسلسل زبان پہ آیا ہے آخلاق بٹا جیو میرا پتر جگ جگ جیو جی جاچو جان ابو جی نے مجھے کہا پچیس منٹ پڑھنا میں اٹھا کی چٹوریاں پیر اٹھا کی چٹوریاں ایک سو چال ہی تے آیا چلو چوتھے میں سے فیصلہ کر دیا میں کتنا پڑھنا موق گئی تو سن دیو میں صویر کر دیو وہ جس کا نام مسلسل زبان پہ آیا ہے جو حسن بن کے دلوں کے مقام پہ آیا ہے اور وہ جس کے آنے پہ بازار سج گئے تیرے تجھے پتا ہے وہ سوڑا کہاں پہ آیا ہے اللہ جیو سائیوال مرشب سلام ہی میرا اے ہا گوچے ایران آخریم آتمی حچاوے ہائے دری اللہ اکبر بیٹا ہاں پتر میں نے لیکھ نہیں آتائیا میں نے لیکھ کیسا آتا ہوں لیں میں نے لیکھ جانا تو ہم نے لیکھ جانا ہاں مجید جیسے نے ہو نہیں کیا ہاں تنویر یہ میرے پتر بڑی پرانی نظمیں یہ جس نے بھیجی ہے جوتی ہو جبرائیل بڑی پرانی نظمیں نہیں چیز سناتا ہوں سیرت اللبی پڑھتے ہیں وعدہ یہ ملتان عدداری کے حوالے سے یہ میرے بچے پورے پاکستان میں نوکری کر رہے ہیں اللہ انہیں نظر بس سے محفوظ ہوں میرے بھائی جان انظر جی میں ایک کان میرا بلکہ دعا منگا گے سجاد بھائی کمالیے سے ہمارا ایک بڑا ماتمی دوست تھا مالکوں کی بارگاہ میں چلے گیا ہے بھائی ریاض بادشاہ کی بارگاہ میں چلے گئے مالک ان کے درجات بلکہ ایک کان میرا تھک گیا تو ایک کان میرا پاک گیا سن سن کے سونا آیا سج گئیاں گلیاں بدا ہے میں کہے وہ جس کا نام مسلسل زبان پہ آیا ہے جو حسن بن کے دلوں کے مقام پہ آیا ہے وہ جس کے آنے سے بازار سج گئے تیرے تجھے پتا ہے وہ سونا آئے 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 ہچا ہچا کی ہوگی ہے جی اللہ اکبر اللہ اے پتر نو میرے ہل کری بٹا کی ہویا تی نو ہاتھ کیوں تو بھائی جانا ہے خیر ہے نا آہ ٹھیک جی وہ پہ میں نوکر ہاں بادشاہ میں نوکر جو ہوتا آڈا میری کو مجال ہے میں نوکر ہوتا آڈا چلو آو چینج محول منٹج بنا جیتا جی اس تو اٹھتے پڑ دیں اس کے سرور کا سبو پیتے ہیں اور جھومتے ہیں وہ اس ہاتھ کا شکریہ اس ہاتھ کا شکریہ کون بولا ہے سبو پہ جس نے بھی سبو کہا اسے تھینکیو عشق سرور کا سبو پیتے ہیں اور جھومتے ہیں عشق سرور کا اللہ اور عزت دے بھائی مشتاک کو ماحول بنا گئے بھائی مشتاک مولا انہیں نظر بس سے محفوظ فرمائے مولا انہیں اور عزت دیں جی ذلِ مایاں میرا ہکواری تہاں لے گیا ہے چھڑی کھری کھری گا لے میں باہر سنتا رہے ہیں جی میں تو سنتے رہے ہو ماہ ہی سنتا رہے ہیں ٹھیک ایک واری میرا ہاں لے گیا لیکن بھائی مشتاک نو اللہ اس طرح دے بھائی اس ماحول بنا چھوڑے ہیں جشندہ عشق سرور کا سبو پیتے ہیں اور جھومتے ہیں کریا کریا وہ بسجاہو ہشم گھومتے ہیں کل تلک ہم سے شبی پر ہی تھا جھگڑا جن کا آج نہ لینے محمد کی شبی ایدن آئے نا میرک بادشاہ میرک سلطان کو میرے مرشد بیٹھنے میرے مرشد بیٹھنے جی بھائی جان جی بھائی جان دو میں ہاتھ متھے دے دو میں ہاتھ متھے دے کوئی شہدری گھڑی گئی ہے میں لگ دا مولا جی کا سب اللہ حکم حیدری آپ جیئے بی بی آپ کو عزت دے کائنات کی مالکن آپ کو جی جیو سکھی رہو سلامت رہو میں پھر پڑھتا ہوں چتنی بار آپ میرا بچہ حکم کرو میں آئے ہی تمہارے لی ہوں وہ تو میرے بڑے بھائی ہیں میں روز انہیں ملتان قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوں سلام کرتا ہوں میں اتنا سفر کر کے تمہارے لی ہی آئے ہوں میرا بچہ ایک میسیج دعا جائے ٹھیک ہے نا یہ جو بیٹھا ہے میں بہاول نہ کر مندارٹیشن تے بیٹھا ہوئے ٹکٹ گم ہوگے ہوئے گڑی دا پتا نہ ہوئے میں دو کٹے پڑھ بیٹھا ہوں ماولا دی قسم ہے ماولا دی قسم ہے میں دو کٹے پڑھ بیٹھا ہوں تو انج بیٹھا ہوں میں نہ بیٹھا ہوں جشن دی رہا تھے بھائی جان میراج پہ پڑھئے چکوال دنالے کلا کہے اُتھے منگوال میراج پہ پڑھئے تھے جو میں اے عزیز بیٹھے نا ایک عزیز ہے جو ہوگے مند کوٹ چڑھ گئی تو اندھو بتا یہ میرا اور میں لے کے نا انہوں نے جا کے ہلایا میں کہا بادشاہ میرا آئی تے گئے اوزہ کہا جی میں تو سوتا بھی ہوں میں کوئی پتہ نہ اوزہ کہا پتہ نہیں پرچا کر رہا ہوئے کی کر ہوئے اوزہ کہا جی میں سوتا بھی ہوں میں بیلکول کوئی پتہ نہ اندھر جیو پہ اس کے سرور کا سبو شاباش زندگیوں بھی مجھے ہیں جی وہ میرے بچڑے عشق سرور کا سبو پیتے ہیں اور جھومتے ہیں کریا کریا وہ بسجا ہو ہشم گھومتے ہیں کل تلک ہم سے شبی پر ہی تھا جھگڑا جن کا آج نالین محمد کی شب بھائی جان نسل جیوے توڑی عزدار ہیں چھمار ہوئے بادشاہ حسین راضی ہو من مولا عمد یہ زندگیاں کرنے مولا اببا جی انہیں شفائے کلی عطا فرمائے میرے اس بچڑے دی خیر ہوئے اللہ اکبر پیر چار میسے ہور پڑھن دے دل ہویا پیہ اوہ جیڑے سامنے بیٹھے تھکے دناؤ یار اوہ آخری ہاتھ تھینکیو سر تھینکیو سر یہ دونوں ہاتھ ماتے پیر میں بھائی جان ڈھلیالے پڑھے ہیں تقریباً ڈھائی پونے ترہے وجہ یہ چار میسے میں پڑھیں تو بعد میں نہیں پتا میں کتنے واری پڑھیں دل میں رہویا کھڑا ہے مرشدوں ماحول بڑھ گئے ہیں میں نے ایک بندے ہوتے بیٹھے بیٹھے پوچھے ہے آپ کے نظریک کیا میار ہے محمد کا میں نے کہا اس کے سرور کے سبو والو اوہ ایک قدم آگے چلتے ہیں جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے یہ 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 ہے میری داد یہ 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 میرے مرشدوں کو سلام ہے میرے مرشدوں کو ہمیرہ کالے پی رہاں غازی استانیونے قرآن دی قسم ہے زہیر بھائی جان میں اپنے آپ نے توالا پتر سمجھ دا ہوں توالا چھوٹا بھرا سمجھ دا ہوں ہونے اس پورے پندہالے کوئی نہ بولے میرا کوئی گلانی میں کہہ جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ بائے جس کی نالین مبارک کو علی صاحب علی حق حق حد اچھے حد اچھے میل داف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا راضی ہو بہرحالے راضی ہو دربار بستہ روے دربار راضی ہو جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے ہونے تنویر تینکہیں پریشانی ہونے کہیں ہم نہیں جس کا ادراک فقط بڑا رابطہ جلے آئے مولادی قسم میں حق ادا کی تص جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے اور سکول جانے والوں اور کالج جانے والوں اور یوریورستی جانے والوں بتایا کرو دنیا کو شیعہ مذہب میں کیا میار ہے محمد کا سن سن کے میں تھکے ہوں سیرت و نبی نہیں پڑھی آتی سیرت و نبی نہیں پڑھی آتی شیعہ ممبر پہ سیرت و نبی نہیں پڑھی آتی ہاں جو تو پڑھتا ہے وہ مجھ سے نہیں پڑھی آتی نہیں پڑھی آتی مجھ سے نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کا بھی چھونا تھا سوری میں دربار باوہ مست پہ کھڑا ہوں میں اس دربار کا نہ کروں اس دربار کے نوکروں کا نہ کروں ہر ماتمی کی جوتی تلے لکھا ہوا ہے شوکت نہ دا شوکت میں باوزو کھڑا ہوں پوری تسلی سے کہہ رہا ہوں بھائی جان زہیر سے جو قربت ہے میری میں اپنے آپ کو ذاکر بھی سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو بانی بھی سمجھتا ہوں ان کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں میری حیثیت بانی میلس کی بانی جیشن کی ہے میں مرسزادوں کی موجودگی میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں مجھے گولی مار دو میرے ٹکڑے کر دو مجھے آگ لگا دو میرا گھر جلا دو میرا جینہ دو بھر کر دو جو تمہارے من میں آئے وہ کرو میں معافی جاتا ہوں ہم علی والوں سے غریب محمد نہیں پڑا جاتا نہیں سمجھ آئی جو پیچھے بٹھے ہوئے میرا حق ادا کرو جو محمد کا لاؤ کرو وہ بولو جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو بولو بھائی جان بی بی عزت دے آپ کو اللہ کرے یہ ہاتھوں چے رہیں ہی میرا بیٹا جی میرا پتر بطی جائے میرا میرے بھائی کا بیٹا ہے ہاں اخلاق جرگام بھائی میں سائی وال میں کھڑا ہوں یہ مدہ آفدہ پنجاب ہے اس وقت لاہور تو ملتان میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں ہم سے قریب محمد نہیں پڑھا جاتا چلا مولوی سے کہے مولوی آجائے جس مسجد میں جی کرے مولوی کو بلالے مجھے بلالے پیچھ میں قرآن بھی رکھ لے علم بھی رکھ لے میرے لئے دونوں قرآن ہیں ایک کاغذ کا قرآن ہے ایک کپڑے کا قرآن ہے بھائی جان میرے لئے دونوں قرآن ہیں ایک کاغذ کا قرآن ہے ایک کپڑے کا قرآن ہے دونوں پیچ میں رکھ وضو کر قرآن اپنے والے وہ دونوں میرے قرآن ہیں قرآن سر پہ رکھیں مجھے بتا جس کی جوتی علی صاف کرے جو مسجد سے باہر نکل رہا ہے اس کی جوتی کا ایک جکڑا حسن اٹھائے دوسرا سعی والوالو یہ ممبر کے قلاف میں میرا ہاتھ ہے اس سیکنڈ سے لے کے اپنی گفتگو کے آخری لمحے تک میں اس کے بعد داد مانگوں میں تمہارا مجرم ہوں زہیر بھائی جان سے لے کے میرے قوالے مرشدوں تک اور ان سے لے کے آخری ماتمی تک ایک مندہ بھی چپ کر گیا میں قیامت کی صبح تک دکھی رہوں گا کہ ساڑھے شے گھنٹے کی گاڑی چلانے کا سلح نہیں دیا مجھے صحیح والوالو انہوں نے آنا تو تھا میرا گھر تھا جاؤ دنیا سے کہو اللہ کی کائنات کا اکیلہ سلطان ہے محمد جو نوازوں سے ملنے بیٹی کے گھر آ جائے تو اس کے ایک پاؤں پہ علی کا ہاتھ ہوتا ہے دوسرے پہ بطول مرشد میں نہ کر دیوں میرا بادشاہ میں نہ کر دیوں میرا بادشاہ سلام سلام مرشد سمیار شابہ شابہ علی حق 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 اچھے جو علی کو حق مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے جسے علی حق لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے حق 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 صدقے امان اے ادھا رہے تو اڈا ممبر تک ہلا ادھا رہے مولا ایسا نے حلی کی دشمنی میں کیا کیا تم اچھا کوئی بچہ میری مدد کرے کسی کو لفظ فضہ کا مانا آتا ہے شاہ باش رکر نصیب ہوگی ذر کہتے ہیں سونے کو یہ لفظ ذر و جواہر نہیں سنا ہوا تم نے وہ سونا جس میں ہیرے لگے ہوئے ہوں اسے ذر و جواہر میں دھولتے ہیں ذر کہتے ہیں سونے کو فضہ کہتے ہیں چاندی کو شاکت رضا کہہ رہا ہے فراز عرش آزم اس کے سونے کا بچھونا تھا اللہ عنصر میں تن حکم دے رہے ہوں سرپرست نو احسان نو جا کے گلت سنام نہیں ہے میں آج بھائی جانے پڑے ہیں فراز عرش آزم اس کے سونے کا بچھونا تھا فراز عرش آزم کی ہوئے ہی فراز عرش آزم اس کے سونے کا بچھونا تھا جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا اور عبوزر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی اللہ اکبر جی بابا جی بابا صدقے جی باجا امہ دیاں زندگیوں میں مولا ابا جن شفاہ دے گئے اے دیاں زندگیوں میں مولا ان کامیابیاں دے گئے اللہ اکبر ملکے تینکیو بیٹا آپ جیئے بیٹا آپ سلامت رہیں آپ جیئے یہ ہاتھ اونچے رہیں یہ چہرے سلامت رہیں فراز عرش آزم جس کے سونے کا بچھونا تھا جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا ابوزر اور فضا جس کے گھر میں کام کرتے تھے تجھے کس نے کہا اس گھر نچاندی تھی آئے 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 کیا کہنے اس طرح کا چلیے بادشاہ تم نے امی کے حدف سے اسے ان پر لکھا یہ ایک و پندرہ بیس دن ہوئے ہیں زیادہ زیادہ مہینہ بھی شاید پورا ہو گیا اور نہیں ہوا اکیس بائیس تئیس چوبیس سفر جس طرح ہم نے سفر کی ہیں زاکروں نے وہ ہمیں پتا ہے واہ بیٹا کیا بات ہے مجھ سے پوچھ اچھا شاہ باش اکیس بائیس تئیس چوبیس سفر جس طرح ہم زاکروں نے سفر کی ہے نا ہمیں پتا ہے عاشق نکلے ہوئے تھے نبی کے سڑکوں پر راستے بند چورا ہے بند گاڑیاں جل گئیں مٹ سینکلوں کو آگ لگ گئی عشق پھر اندھا ہوتا ہے عشق کا مزاج ہی ہے وہ کچھ دیکھتا نہیں کسی عاشق نے ٹھیلے لوٹ لیے کسی نے کہلے لوٹ لیے جس غریب کو لوٹا گیا وہ سوچ رہا ہے میں کی کیتا ہے میں کی تو ان کیتی ہے میرے کیلے چکے لگے نا ہاں کسی کا تھیلے لوٹ لیے کسی نے کیلے لوٹ لیے سڑکیں جل گئیں بچارے ایمبولنسیں جلا دی ٹرک جلا دیے گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کر دی اچھی مزاج تھا عشقہ عشق ہم نے بھی کیا ہے عشق اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے پہلی بار عشقہ یہ رییکشن دیکھا ہے عشق راستے کھول دیتا ہے اس بار عاشقوں نے راستے بند کر دی تینکیو میسن میرے بچوں جیو یہ سلام میرا شوقت رضا شوقت کی حسیت سے میرا سلام اس بندے کو جو اس جملے پہ بولا ہے مجھے ساری میلس کی دات کا وہ مزہ نہیں آیا زہیر بھائی جان جو اس جملے کی دات کا مزہ آیا ہے عشق راستے کھول دیتا ہے پہلی بار عاشقوں نے راستے بند کر دیئے پتہ نہیں کیسے کیسے میں سفر کرتا ہوا تیئی سفر کو سکر پہنچا وہاں ایک نئی خبر مجھے ملی کسی مولانا نے خطاب فرمایا اور خطاب میں انہوں نے کہا جی ہمیں بڑی تقریف ہوئی ہے ہم نے احتجاج کیا ہے توہین رسالت کے عنوان سے اور شیعہ نیشن اس میں شریک نہیں ہوئی میں نے مولانا کا نام لے کے سکر میں کہا میں نے کہا کی بھلا محسوس نہ کیجئے گا اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلی قوم ہے شیعہ جس پہ خالق نے یہ کرم کیا ہے ہمیں احتجاج بھی تمیز سے کرنا آتا ہے حرمانی میں بڑھایا اس جوان تیڑا نہیں بولیا بدر کا ہاتھ چاہے چچیاں لڑھی آتے ہاتھ اچھے تیرا بندہ ہی ہاتھ چاہونا تُسا جوانے نے بندہ ہی ہاتھ چاہونا پڑھ میں لیا ہے مجیشن پڑھ لیا ہے اللہ اکبر اوہ سعیوالوالو اتنے بڑے مجمع میں ایک بندہ اس جملے پہ بولے شوکت ادا کبر تکرازی شیعہ وہ نیشن ہے جس نے پلکوں سے تجاج کیا ہے ہم نے آہوں سے تجاج کیا ہے ہم نے دھڑکنوں سے تجاج کیا ہے ہم نے ٹائر نہیں چلائے ہم نے راستے بند نہیں کی ہم نے سکھایا ہے کہ اتجاج بھی تہتیب سے ہو سکتا ہے نہیں جی نہیں یا رسول کی بات تھی یا رسول کے لیے شیعہ گھروں سے نہیں نکلے یا رسول کا نارین لگایا آہ میں تجھے بتاؤں میں سعیوال میں کھڑا ہوں میں سخی کے در پہ کھڑا ہوں میں سخی بابا جی مستبردست کی بارگاہ میں کھڑے ہوکے ممبر پہ پوری نیشن کی طرف سے پنجاب کے چنے ہوئے ملتان تک کے چہروں کے ہوتے ہوئے امبر پہ اعلان کروں تو ہمارے بات کو سمجھے نہیں ہے ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین خود شہ مشرقین کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آرہی تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین شاہ باش شاہ باش شاہ باش میرے پتران بھی خیر ہوئے اے ہاں تک سے روان جی بابا جی جی بابا جی اے بھائی بھائی مرشدہ تو انام لہمی بھائی اے بھوگ نہیں جانا میرے تک پڑھانے آہو میں اگر نوٹ لے کے نتی نہیں ہو جانا آہ ٹھیک میرے پانی شاہ اچھا اس تو اپتے گل کروں انصر چھیڑ دی تے یہ تو کل ہاں بولے نا میں نے اس دربار دی قسم میں دربار دی دیوار تے میرا ہاتھ تھی چوی پنجی سفر دی درمیانی رات مارٹن روڈ کراچی چھی رستے ہیں چھی تے چھی رستے بندن رات تے سفر دو وجہ میں مصر آکھن تے پوری کراچی کھلو رہی ہے تا یہاں کھا ہے تے لے میں مصر پڑھوں ہن میں نہیں پتا کون اپڑے کون نہ اپڑے میں کھلا دا ہم مگر مصطفیٰ کے عاشق ہیں ہم مگر مصطفیٰ کے عاشق ہیں کیوں نہ پھر دو جہاں پہ راج کریں ہے یہ قتلِ حسین قتلِ رسول آؤ سب مل کے اتجاج آئے 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 بابا جی بابا جی نوکر جوہاں نوکر جوہاں توڑا مرید جوہاں توڑا میری مجالے جی بادشاہ جی جی ہیدر 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 نو کر جوں نو کر جوں محسوس نہ کرے چس چس بندے دے نانا لفظ سید لگ دینا میری اممہ من دے سید سردار یسی نو کر او سیوال دو کمالی دو ملتان دو لاہور دو انڈیا دو ہراک دو جت ہوں دو جلی دے نانا لفظ سین لگ دینا اممہ کے یسی نو کر سید سردار میں اس عقیدت کھلنا اممہ من فرمایا پوری زندگی میرا بچڑا مجلس بغیر وزود نہیں پڑھنی تو میں پوچھیا کیوں اممہ کے نماز بغیر وزودیں نہیں ہوں دی میری سینتیس سال دیدہ کریے میں سینتیس سال کوئی مئلے سے بغیر وزود پاک دینی پڑی مولا انہ دے درجات پلند فرماویں مالک انہ دے درجات پلند فرماویں امام حسین بادشاہ تو انہوں نے سندے میں میں نو کرا میں نو کرا میری مجال ہے میرے واسطے سیدہ دی ایک دین دیو میری ماں تو یہ افضل ہے سانویہ تعلیم دیتی ہے ساڑی ماں مرشد آدھے کھلو رہے ہیں میرے ایک دربار ہے شورکوڑ دینال تو ان سارے نہیں پتا ہے شورکوڑ تو جھنگ آنے ہے رستج قائم دینال دربار ہے ساڑھا مرشد خان ہے ٹھیک ہے نا ایسا ہو تو بہن دعا لئیے بہن جیدہ سانو تو رزق لبی ہے ہر کے سمدہ رزق حیات بھی رزق نجات بھی رزق بدن بھی بہن سارا لنگر سانو تو لبی ہے کہ بادشاہ کھلو رہے ہیں نہ کھلو میں نہ تمہیں مسرے نہ پڑھوا انہوں میں کھلو کے ہاتھ اچھے گھر کے دعا دیتی ہے ہونہ میں مسرے ہو پڑھوا جینا تے میں ہی وہاں میں زمانہ نو گواب بنا کے ممبر تے ہاتھ رکھے پہ آکھنا بھئی جشن مک گیا کراچی سارا پنڈال کھلو رہیا میں نہیں آدھا بھی کھلو کے بولی گالا میری سمجھ آئے وقت بولی میں کہا وقت گر وقت کے مالک کی وقالت کرتا جہیر بھائی جان آپ جانتے ہیں جو میرا آپ کا نظام ہے وہ آپ کے مند میں ہے کہ میں آپ کا کتنا اعترام کرتا ہوں صبحوں سے لے کے اب تا کس سے بڑی بات ہوئی ہو مجھے ہٹا دینا ہے ممبر سے میں نے کہا ہے وقت گر وقت کے مالک کی وقالت کرتا وقت گر وقت کے مالک کی بہترگام توجہ وقت گر وقت گر وقت کے مالک کی وقالت کرتا ہر گناہ گار ہی محسوس خجالت کرتا تم نے ہزیان کے مجرم کو سزا دی ہوتی حشر تک کوئی نہ توہین جی باتشاہ جی 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 تھک گئے اور دباست کریے میں نہ کر جو میری مجال ہے مجرم کو سزا دی ہوتی 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 ہے اٹھاؤ شیخ محدث دیلوی کو اٹھاؤ سر و شہادت این پڑھو پڑھو کتاب مسلمانوں کی عدبی علمی دنیا کا محتبر ترین آدمی ہے سرکار علامہ شیخ محدث دیلوی انہوں نے سر و شہادت این میں اپنے کلمز لکھا کہ ہم مسلمانوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جو قتل حسین کو قتل رسول نہ سمجھے کاش میں اس وقت ہوتا جب شیخ محدث دیلوی یہ جملہ سر و شہادت این میں لکھ رہے تھے وہ عالم تھے میں ان کے پاؤں پکڑ لیتا پاؤں پکڑ کے تھا قبلہ جب یہاں تک آئی گئے ہو ایک جملہ اور بھی لکھ دو جب قتل حسین قتل رسول ہے تو پھر قاتل حسین قاتل رسول شاباز 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 قتل حسین قتل رسول ہے قاتل حسین قاتل رسول ہے کہاں 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 میں نا ملوں ٹائم میرا ختم ہو جاتا ہے خوش آمد بن جاتے تجھ میں بتا نہیں سکتا کمالیے سے لے کے سہی وال سے لے کے پیلو وال خانے وال سے لے کے جھنگ سے لے کے قائم سے لے کے کہاں کہاں ملتان سے لے کے رحیم یار خان تک کا ماتمی آج کی سمائل اس میں موجود ہے اور میں ممبر پہ کہہ رہاں اس پوری نیشن کو گولی مار دو آگ لگا دو گھر جلا دو گھر لوٹ لو سامان لوڑ لو زبانیں کار دو جسم کے میرے ٹکڑے کر کے میرا جسم ہوا میں بکھیر دو فانسیوں پہ چڑا دو ہم شیعان آل محمد امام حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں جب قتل حسین قتل رسول ہے قاتل حسین قاتل رسول ہے مار مجھے گولی میں کسی رسول کے قاتل کو رضی اللہ نہیں کہہ سا پھلے گھبر آگئے ہو بیٹھ اور جو سلام ہی میرا سلام ہی میرا گازی اس طرح نیم نہیں آہ دشمن حیدر دیکھ ذرا آہ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں گر علف سلو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سیسے سکلین کی شان علی ہر مقفی بات کا راز علی اور جیم سپاک جواز علی مقدور علی تقدیر علی حیث حق کی تصویر جانتے باتیں نہیں مکڑا جیتے بھائی جان مقدور علی تقدیر علی حیث حق کی تصویر علی حیث ختم القرار علی اور خالق کا شاکار علی شہزادہ حسن جمال علی ریس رہبر ہر حال علی واحد کی قسم واجد بھی علی حرف زے سے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی بے بدل علی ایک بندہ نا ریڈی تے آج پنیوں نکلے ہیں تے مولیاں پیا بیچے اور سونی ایک نہیں پھاڑیاں کر کے بیئے دے بڑا سونا جیانوں لاؤکے تے میں کازی نو آکے ہمیں گے روکی مولی بڑی چاس دی اور ساکر بھائی جان کو جیشن پڑھنا طبیعت غراب ہوئیں بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے حیصہ کی بھی علی سچا سچا کافیاں بے بدل علی سواڑی بھی ہوئیں دی اچھا معافی چاہنا جا میں نہیں پھتا تو زیبی کازی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے حیصہ کی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور شین سے حیصہ کی بھی علی حیصہ سے صادق ذکر علی اور ذات سے زامن فکر علی تاسے طرفین میں نور علی ذات سے پر نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور این سے نام علی کا علی ہے غین سے پاک غنی بھی علی فیصہ فضل ربی بھی علی میرا کاف سے قبلہ علی علی اور کاف سے کعبہ علی علی گرلام سے پوچھو کیا ہے علی لولاک کی پاک فضا ہے علی ہے میم سے شانے ما بھی علی اور منکن تو مولا بھی علی ہے نون سے نور خدا بھی علی واعو سے وجہ اللہ بھی علی سن لو این اللہ پیر علی اور یہ سید اللہ پیر علی ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جب صدقے صدقے ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں نا 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 میری ذاکری دی گال نہیں تیرے عقیدے دی گال لے اگر تیرا ویرا کی دار اللہ ہوئے تو بول نہیں تخیر کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں سکلین علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر آئے 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 صدقے آپ کی کیا بات ہے آپ کے ہاتھوں کی کیا بات ہے توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہرپیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے کیا کھی دکانے سچی دسی سچی دسی آگے چاچن فارسی آن دی ہے نا توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہرپیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عزمت بھی علی کے قدموں میں رفت بھی علی کے قدموں میں رفت بھی علی کے قدموں میں ہی دہر میں روح حیات علی پروان پل سراط علی کلیوں کی جتک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی جڑیوں کی جہک میں پھولوں کی محق میں امید علی تائید علی ہر مست ملنگ کی عید علی ہامد حماد حمید علی معطاب علی خرشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی یاروں میں علی علی حق صدقے تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی یاروں میں علی چاروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی ناظر بھی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی ہے عبر کرم بھی علی علی احمد کا بھرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن پادل کے برسات علی شرفا کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی سلوات سلات میں بھٹکو تو سہارا سارے بولو بھٹکو تو سہارا پورا دربار بولے بھٹکو تو سہارا بھٹکو تو سہارا دوپو تو کنارہ نبیوں نے بکارا ہاتھ ہنچے پورا شہر سنیں پٹکوں تو سہارا دوبوں تو کنارہ نبیوں نے بکارا میری آنگ کتارا مولا اے کمبر آقا اے ابو زر ہم سب سے بہتر ہم سب سے پتر دامسٹکل اندر دامسٹکل اندر دامسٹکل اندر دامسٹکل اندر دامسٹکل اندر دم مست کل اندر ایک منٹ مجھے سننا ہے تمہیں اس دربار کی قسم بڑکو تو سہارا علی علی روپو تو کناڑا علی علی نبیوں نے پکارا علی علی میری آنکھ کا دارا علی علی مالا اے کمبر علی علی آقا اے ابو ذر علی علی دم مست کل اندر علی علی دم مست کل اندر علی علی تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر بلو 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 سکھیلال کل موسیقی